السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں ارمیش ویلوگ فرام ہیدراباد پاکستان سے سب کا ویلکم کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میں سب کے لئے دعا گوں آج جو میری شروعات ہے وہ ہے یہاں سے کہ میں آج شیئرنگ کرنے لگی ہوں میری شیئرنگ اتنی تھی کہ میں جس وجہ سے میرا جو پرانا چینل تھا ارمیش نور ویلوگ جس پر میرے اچھے خاصے ویوز آتے تھے اور میرے سبسکرائبر بھی اچھے تھے میرا واش ٹائم بھی پورا ہو چکا تھا اور میرا چینل مونیٹائز بھی تھا مونیٹائز ہونے کے بعد اتنی مجھے خوشی تھی کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا اور آگے آگے میں اب ترقی کروں گی آگے سے آگے بڑھوں گی یہ چیز میری دماغ میں چل رہی تھی لیکن چینل کو مونیٹائز ہوئے بھی ایک سال ہو گیا لیکن پھر بھی وہی سوچ کہ ویوز کم تھے ویوز بہت کم تھے پھر جب ہمیں ایک راستے سے ایک طریقے سے جب ویوز نہیں ملتے پھر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہم دوسرے کا کانٹیٹ چوڑک کر کے وہ اپنے اسی سوچ میں بناتا ہے کہ میں چینل پر میں کانٹیٹ جو اپنا دوں گی اسے اللہ کرے کہ مجھے کامیابی ملے اور کامیابی ملنے کے بعد وہ یہ کہ میں بھی کما سکوں اور میرا بھی چینل وائرل ہو جائے جس طرح لوگ اپنی یوٹیوب کی انکم سے اتنی ترقی کرتے ہیں کافی آگے سے آگے پہنچ جاتے ہیں یہی سوچ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے لوگ بیسے ہوتے ہیں جو نئی یوٹیوبر آتے ہیں یا پرانے ہوتے ہیں وہ اکثر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پیسے کے لیے تھوڑی نہ بنایا چینل ہم لوگوں نے تو بس شوک تھا شوک کے لیے بنایا اور بس ہم اپنا شوک پورا کرنے کے لیے آئے تو بس پھر یہ پیسہ بھی ہمارے ہاتھوں میں آنے لگیا ہے اس یوٹیوب کے ذریعے لیکن اگر میں کہوں تو ہر کوئی اپنی جے بھڑھنے کے لیے پیسے کے لیے ہی اس چیز کو چوس کرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کامیاب ہوں اور ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ایک بندی بندائی انکم آنے لگ جائے اور ہمیں اور دوسرے کسی کام کی طرف چانا نہ پڑے جس طرح اگر ایک لیٹس ہوتی ہے اسے جوب کے لیے اگر ٹیچنگ کرے یا کوئی بھی جوب کرے اسے گھر سے نکلنا پڑے گا گھر سے باہر جا کر بچوں کو چھوڑ کر پھر جوب کرنی پڑے گی لیکن یہ چینل بنانے کا اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر انسان گھر کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارتا رہے ٹائم سپینڈ کرتا رہے بچوں کے ہزمن کے ساتھ اور اس کے کام کاج بھی ٹائم پر ہوتے رہیں گے اور ایک قسم کا یہ ویلوگ ہمارا بن جاتا ہے جو ہم اپلوڈ کریں دنیا دیکھے اس سے ہماری انکم بھی آنے لگ جائے یعنی گھر کا توڑ طریقہ اور طریقے سے چڑھنے لگ جائے بس کیا تھا ہمارے نصیر میں یہ تھا یا نہیں تھا ہمارے ساتھ ہوا ایسا کہ سونیا گوپال کی جو ویڈیو کافی وائرل ہو رہی تھی جس میں سونیا گوپال کی فائٹ کا دکھایا گیا تھا وہ آپ لوگوں سے میں دکھاتی ہوں بھی شیئر کرتی ہوں کہ کون سی وہ اس کی ویڈیو ت جو کہ میں نے اپنے چینل پر حد تک اس کی بلکل وائز ختم کر کے میں نے میوزک دے کر پھر اس کی وہ ویڈیو لگا دی جس کی وجہ سے میرا چینل دی مونیٹائز ہو گیا بہت مسئلہ ہو گیا اس کی اس ویڈیو کی وجہ سے اور وہ کون سی ویڈیو تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بس اس ویڈیو کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور وہ یہ تھی جس میں یہ سونیا گوپال جو ان دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے گوپال سونیا کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور اور یہ ان کی فائٹ کی شورٹ کے اندر بہت وائرل ہو رہی تھی اس تو سوچا میں بھی تھوڑا شورٹ لگا دیتی ہوں اپنے چینل پر اور اس طریقے سے پھر میں نے یہ تھوڑا سا شورٹ اپنے چینل پر لگا دیا جس کی وجہ سے مجھے ویوز بہت اچھے خاصے ملے یعنی یہ بارہ ہزار یا تیرہ ہزار کے قریب اتنے منٹ میں دو تین دن کے اندر اتنے سارے ویوز فرس ٹائم میرے چینل پر آئے اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ لو بھئ اب تو میرے ڈالر بڑھنے ہی بڑھنے والے بس اس ویڈیو کو لگانے کے بعد کیا تھا کہ یلو ڈالر آنے لگ گیا جو کہ مونیٹائزیشن کا جو اپشن ہوتا ہے وہ گرین ہونا چاہیے تو گرین کے بجائے میرا ہو گیا یلو تو جب یہ وہ یلو ہوا یلو کے بعد مجھے ٹینشن ہونے لگ گئے پھر میں نے کافی یوٹیوب کی سرچ کر کے ویڈیو دیکھئی اس میں ہوتا ہے کہ اپیل کی جائے اور کروم بروزر میں جا کر ایک اپشن ہوتا ہے وہاں سے جایا جائے اور اپیل کے لئے ہم یوٹیوب سے رابطہ کریں تو وہ ہمارے چینل کو گرین اپشن والا بٹن دے دیں گے بس مجھ سے یہی جو اصل مسٹیک ہوئی وہ یہاں کروئی چلو بھی یلو آرہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر میری انکم نہ بھی منتی تو میرے چینل کو کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا تھا یعنی اگر میں اس سے وائرل ہو رہا ہے کمان ہی رہی تو میرا چینل کہیں نہیں جا رہا ہے بس وہ جو میں نے اپیل کینا یوٹیوب سے تو انہوں نے جب کمپلیٹ میرے چینل کا اچھا مارا گور کیا کہ اس نے تو کسی اور کا کانٹیکٹ اٹھا کے چوری کر کے لگایا ہے لو جی پھر یہ یوٹیوب والے تو میرے باپ بن گئے انہوں نے میرا چینل دی مونیٹائز کر دیا ان کی جو ایمیل آئی کہ آپ نے دوسرے کا کانٹیکٹ چوری کر کے اپنے چینل پر دیا ہے تو ہم آپ کا چینل دی مونیٹائز کر دیتے ہیں اور ایک مہینے تک میں نے ویٹ کیا پھر دوبارہ میں نے اپلائے کیا پھر انہوں کا پتہ نہیں کیا کونسا آپشن آگیا کہ میرا چینل چلے کا نام نہیں لے رہا وی� ویلوگ بناتی رہوں چھوڑتی رہے اور اس کا مجھے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ابھی بھی مجھے کوئی پکا پتہ نہیں ہے کہ اب یہ چینل میرا رہے گا بھی ارمیش نور ویلوگ ہے جو وہ رہے گا بھی یا نہیں ابھی بھی ایک منت یا دو منت کا آپشن ہے اس کے بعد میرا پتہ چلے گا کہ وہ مونیٹائزیشن کا بٹن آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بس یہاں آ کر میں نے گلتی کر دی تھی کہ جو میں نے سونیا گپال کی ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا اس سے مجھے ف فائدہ تو نہ ہوا پر نقصان بہت زیادہ ہو گیا اب میں نے سوچا کہ جب محنت کرنی ہے تو یہ کہ پرانے چینل جو خدا نہ کھاسا اگر مہینے دو میں وہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے اللہ نہ کرے ڈیلیٹ ہو اللہ کرے وہ رہے میرا بہت محنت ہے دو سالوں کو اس میں میری محنت ہے تو وائرل ہونا نہ ہونا یہ تو نصیب کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی کبھی نہ کبھی تو وہ لکھ ہمارا لگے گا اور کامیابی ملی جائے گی ہمیں تو بس یہ تھا کہ چلو نہ ڈیلیٹ ہو اس سے بہت اس پر آپ لوگوں کو ساری اپنی کہانی سناؤں اور میرے آنے والے ویلوگ آپ کو اس پر ملیں جب تک آپ لوگ مجھے اس چینل پر سپورٹ کرو جو کہ ارمش ویلوگ کے نام سے ہے جو پرانا چینل تھا وہ تھا ارمش نور ویلوگ تو بس آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے جیسے آپ اس پر مجھے بہت پیار دیتے تھے ویسے آپ اس چینل پر بھی مجھے بہت زیادہ پیار دیں اور دعا کریں اللہ کریں میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے جو کہ چل رہا ہے ڈی مونیٹائ مجھے عادت بھی بڑھ گئی تھی کہ ویلوگ اب جو بنائے میں وہ چھوڑوں چلو بھی ہلکی بھلکی شیرنگ اپنی بندہ دکھاتا رہے کرتا رہے اور عادت بن جاتی ہے مزہ آتا ہے کہ ویلوگ بنا کے چھوڑو خود تو سامنے نہیں آتے اور بس یہ کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم کہاں گھوم رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں اور جب مائکے میں گئے ہوئے تو ہم ہاں پر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور یہ ج مائکے کی تھی کیونکہ میں اید کے تیسرا دن تھا جو کہ نائٹ میں میری کھالا جبائے بھی تھی میرے پاس ہم لوگ گئے تھے اپنی امی کی طرف اید منانے کے لیے اید کی چھوٹیاں بھی تھی پھر وہاں پر گھومنا پھرنا ہو رہا تھا اور یہاں پر سامنے میرے مامو کھڑی مامو نسیم اور امی کے گھر پر رہے ہیں وہاں پر انجوائے کیا اس کے بعد اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے تو یہ نانی کے گھر جانے کا راستہ تھا جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے انشاءاللہ اب نیکس ویلوگ میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے بس میرے لیے دعا کیجئے گا اب آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ میرا چینل کیسا تھا کیسا نہیں تھا وہ والا بس آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنا سمجھ کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا پلیس مجھے سپورٹ کریں جتنا ہوں سے کہ سبسکرائب کریں اور اس چینل پر بھی میرا واشٹائم پورا کروائیں اگر اس چینل کو خدا نہ کاستہ اگر اوپر نیچے وہ ہو جاتا ہے تو اس پ میری محنت یہاں رنگ لے آئے کہتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں جو چینل بن رہے ہیں کافی ترقی کر رہے ہیں اور کافی یوٹیوب اس کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں آگے سے آگے پہنچا رہا ہے اللہ کرے میرا چینل بھی پرموٹ ہو جائے آگے سے آگے پہنچے اور اس میں مجھے ترقی مل جائے چلو اگر وہ نصیر میں نہیں ہے اس طرف جا کر تو اس چینل پر آکے میرے نصیر میں آ جائے وہ ترقی اور اللہ تعالی ہیلا ویسیلا بنا دے میرا بھی ظاہر ہے ہر گھر میں پ بندہ ہوتا ہے ایک اپنی خوشحال زندگی تو سب کو دکھاتا ہے لیکن ایک پریشانی والی لائف ہوتے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا ہاں وہ دھکی چھپی بھی اچھی لگتے ہیں کہتے ہیں نا جب کوئی گم ہوتا ہے وہ گم ہر انسان سنتا تو دکھی ہو کر ہے لیکن جب اس انسان کا ایک گم ہوتا ہے اس گم کو جب چار بندوں میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے نا پھر ہاں سس کے کرتا ہے کہ اس کو تو عادت ہے اس کا تو یہ ہے ان کو تو اس طرح ہے سب کچھ ہے یہ وہ ہے پر اندر دلوں کے حال کون ج آنے کس کو کیا بتا کہ کس پہ کیا بیٹی ہے کیا حالیں کیا چالیں کیا نہیں جو دکھنے میں نظر آتا ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ سچ ہو اس دکھنے کے علاوہ بھی پڑھتے کہ پچھے سو قسم کے راز ہوتے ہیں انسان سو چیزوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے بس ہماری اللہ تعالیٰ بس اسی یہ دعا کرتے ہیں ہماری مشکلیں آسان کرے اور ہمیں اپنوں ہی زمان میں ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ہماری ساری مشکلیں بس ختم کر دے جو بھی پریشانیاں ہیں ہر گھ ہمارے گھر میں اس وقت پریشانیاں اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دے اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر یعنی کہ سکھانہ کعبہ کا دیدار ایک بار کرا دے اور یہ ہیں میرے چینل کی پک اور مشنور بلوگ کی اس کے ساتھ اللہ پیس